اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی حاصل وین فاطمہ آپ دیکھ رہے ہیں بولٹ پاکستان نیوز تو آئیے چلتے ہیں آج کے خبروں کی طرف خبر شامل کرتے ہیں پنجاب پولیس کے سو سے زائر تھانوں کے ایسی ایچوں کو آج بروز منگر 6 اپنل دوہزار اکی محتل کر دیا جائے گا اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں تحریم فاطمہ کی اس ریپورٹ میں پنجاب پولیس کے سو سے زائر تھانوں کے ایسی ایچوں کو آج منگر 6 اپریل دوہزار اکیس محتل کر دیا جائے گا جی ہاں سبابر کے تھانوں میں تائینات کریمنل کیسز میں ملوث تمام ایسی ایچوں کی شامت آگئی ہے پنجاب کے تھانوں میں ایسی ایچوں کی تائیناتیوں کے حوالے سے نئی گارڈ لائنز جاری کی گئی ہیں خراب سروس، ریکارڈ اور کریمنل کیسز والے ایسی ایچوں کو آج منگر 6 اپریل دوہزار اکیس ان کے اہدہ سے ہٹا دیا جائے گا آئندہ سے ایسی افسران جن کے خلاف کریمنل کیس زیر اسمات ہیں یا جن کا سروس ریکارڈ خراب ہے انہیں ہرگز ایس ایچوں نہیں لگایا جائے گا کانسٹریبل سے لے کر آفیسر کی سطح تر جس پر بھی کریمنل کیس درج ہوگا اسے فوری طور پر معتل کیا جائے گا اور جب تک مذکورہ افسر یا اہلکار مقدمے سے بری نہیں ہو جاتا تب تک وہ اپنے اہدے سے معتل ہی رہے گا جس افسر نے انویسٹیگیشن ونگ یا تھانے میں بتوئے تفشیشی دو برس کام نہ کیا ہو اسے ایس ایچوں ہرگز نہیں لگایا جائے گا ایس ایچوں کو تین ماہ سے پہلے اہدے سے ہٹانے سے قبر متلقہ افسران کو آر پی اوز سے اجازت لینا ہوگی چک جمرہ سے خبر شامل کرتے ہیں نلے والا بائی پاس کے قریب زیر تعمیر دکانوں سے ناملوم شخص کی ناش برامت اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندہ رفیق ایمز یونال کی اس رپورٹ میں جی ہاں چک جمرہ نلے والا بائی پاس کے قریب زیر تعمیر دکانوں سے ناملوم شخص کی مسخ شدہ ناش برامت ناش تقریباً پچیس سالہ ناملوم شخص کی ہے ناش تقریباً دو ماہ پرانی ہونے کی بنا پر شناخت نہ ہو سکی واقعہ کے بعد ایس ایچوں جمرہ اور کرائم سین ٹیم میں مکہ پر پہنچ گئیں ناش کو پوسٹ مانٹم کے لیے جمرہ منتقل کر دیا گیا خبر شامل کرتے ہیں خوڑے والا سی مسافر بس کی ٹرالہ سے ٹکر ہاں شک پورا روڑ تھانا بلوچنی کے قریب پیش آیا مسافر بس سیالکورڈ سے فیصلہ بار کی طرف آ رہی تھی تھانا بلوچنی کے پاس ٹرالہ سے ٹکڑا آ گئی اس حوالے سے مزید تحصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں جی ہاں خوڑے والا مسافر بس کی ٹرالہ سے ٹکر حادثہ شہو پرا روڈ تھانہ بلوچنی کے قریب پیش آیا مسافر بس سیالکورت سے فیصلہ باد کی طرف آ رہی تھی تھانہ بلوچنی کے قریب ٹرالہ سے ٹکرا گئی حادثہ میں دو افراد شدید زخمی ہو گئے زخمیوں میں پچپن سالہ فقیر حسین ولد بدردین اور ارتالیس سالہ افتخار علی ولد مفتار علی شامل ہیں ریسکیو گیارہم بائیس نے زخمی افراد کو لائٹ سبتال منتقل کر دیا خبر شامل کرتے ہیں ستیانہ بنگلہ سے ستیانہ بنگلہ نواہی گاؤں چک نمبر چارس گاہبے میں محمد نئی مجید ملک پنجاب پولیس کبڑی پلیئر کی دعوت ولیما سماجی اور سیاسی شخصیات کی شرکت اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ستیانہ بنگلہ کے نواہی گاؤں چک نمبر چالیس گاہبے میں محمد نئی مجید ملک پنجاب کبڑی پلیئر کی دعوت ولیما سیاسی سماجی اجتماع بن گیا خصوصی شرکت پاکستان انٹرنیشنل پلئر کپتان پاکستان کمیڈی ٹیم محمد عرفان ورف مانا جڈ ملک محمد بنیامین چودری سجاد گجر پاکستان انٹرنیشنل پلئر اور پاکستان تحریک انصاف تحصیل جڑا مالا کے صدر چودری سناولہ گورسی پاکستان پیپس پارٹی کے سابقہ ٹکٹ ہولڈر محمد خان ملک شیر دل کی خصوصی شرکت اور ماسٹر محمد عرشد ملک فرقان حمید مروف شائر ملک اسامہ عرشد نے بھی شرکت کی